عدی جی میں آج ہی سے مزدوری چھوڑنا ہوں آپ کے ساتھ بلکل بھی کام نہیں کروں گا آپ اتنی زیادہ محنت کروا دیں کہ سر کا پسینہ پیروں تک آ جاتا ہے اب تین منجل نیچے سے میں ان اٹھارہ اٹھارہ ایٹوں کو اپنے سر پر رکھ کر لاتا ہوں اور ایک بار ایٹیں دے کے دوبارہ جب تک میں آتا ہوں اس سے پہلے ہی تم ساری کی ساری ایٹیں دیوار میں لگا دیتی ہو اتنی تیجی سے کام کیوں کرتے ہو راؤن ایک بات بتاؤ میں اگر ہلکی ہلکی کام کروں گا تو یہ گھر دس دن میں بن کے تیار ہو جائے گا میں نے اس گھر کو بنانے کا ٹھیکہ دس دن میں لیا ہے دس دن میں گھر بنا کر تیار کر کے دینا ہے اگر تم ہلکی ہلکی ہیٹیں لاؤ گے اور کم ہیٹیں لاؤ گے تو یہ کام ہو جائے گا جلدی جلدی ہیٹیں لاؤ اور زیادہ ہیٹیں لاؤں جب ہو دیجی ایک بات بتاؤ اتنی زیادہ ایٹے بھی آپ کو کم لگ رہی ہیں آپ اپنے سر پر اتنی ایٹے لا کر دکھاؤ تو پتہ چلے گا آپ تو یہاں آرام سے ان ایٹوں کو سیمنٹ لگا کے دیبار بنا دے رہے ہو جرہ سر پہ ایٹے رکھ کے لاؤ تو پتہ چلے گا راہولز راج مصری کا کام کرنے سے پہلے میں بھی مزدور تھا میں بھی سر پہ ایٹے رکھ کے لاتا تھا اور تمہارے طرح یہ کم ایٹے رکھ کے نہیں لاتا تھا ایک بار میں تیس تیس ایٹے لاتا تھا تم تیس نہیں کم سے کم بیس ایٹے تو لاؤ یہ جو بیچ میں گعب ہے تمہاری ایٹوں کے دو ایٹے اور رکھ کے لیاؤ انہی گعب کے بیچ میں جو تم ایٹے لارہے ہو بیچ میں کھالی جگہ ہے اسی میں دو ایٹے بڑھا دو بس مودی جی ایک ایٹ نہیں بڑھاؤں گا میں اپنے سر پر جتنی ایٹے لارہوں اٹھارہ اٹھارہ ایٹے لاؤں گا آپ کو کام کرانا ہے کراؤ نہیں کرانا ہے تو مت کراؤ یہ بتاؤ اتنے کم دن کا گھر بنانے کا ڈیکہ لے ہی کیوں لیتے ہو یہ گھر کم سے کم ایک مہینے میں بن کے تیار ہوتا لیکن آپ نے دس دن میں بنانے کا ڈیکہ لے لیا ہے تب ہی تو آپ کے ساتھ کوئی مزدور مزدوری نہیں کرنا چاہتا ہے میں بھی آج سے کام چھوڑ لاؤں دیکھو راول کام چھوڑ لے گی تو دھنکی مجھے دھومت میرے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے کل اگلیز اور یوگی جی بھی آئی تھے میرے پاس تم جاؤ کہ دوپو کام کرنے کیلئے آ جائیں گے کوئی بات نہیں ہے مہدی جی میں آج سے کام جھوڑ لاؤں کل کو اگلیز یا یوگی جی کو کام پر بلانا دیکھوں گا میں میرے برابر وہ کام کر باتے ہیں کہ نہیں کر باتے ہیں وہ دونوں تین منجل نیچے سے سر پہ مسکل سے دس دس ایٹے لے کے آئیں گے راول اگر وہ سر پہ دس دس ایٹے لے کے آئیں گے تو انہیں بھی کام سے میں نکال دوں گا لیکن مجھے تو کام چاہیے جو سر پہ تیس تیس چالے چالے سیٹے لائے گا اسی سے مزدوری بھی کر باؤں گا میں اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو راول تم مجھے یہ بھتاو میں ایسی بیٹھا رہا ہوں تم مجھے کتنی دیر میں اس کلائی سے بھڑورہ نکال کے دوگے تمہارے چھولے بھڑورے کا پورے ایریے میں نام ہے تم سے اچھے چھولے بھڑورے کوئی بناتا ہی نہیں ہے موٹی جی بس تھوڑی دیر رک جاؤ تھوڑی دیر اور رک جاؤ یہ اگلیس کو ایک بھڑورہ اور کھا لینے دو اس کے بعد منموہن سنگھ کو چھولے اور بھڑورہ دوں گا پھر آپ کو تاجہ تاجہ کلائی سے ایک بھڑورہ نکال کے دے دوں گا اب آپ ہی دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ کوئی رکھ تھوڑی رہا ہے لگاتار میں بھڑورے بنانے پر ہوں لیکن کیا کرا جائے میرے بھڑورے اتنے جاتا مصور ہیں بھڑورے کھریدنے والوں کی بھیڑ جمع رہتی ہے وہ تو یہ کہو میرے پاس کوئی پکی دکان نہیں ہے ایسی روڈ پر چھولے بھڑورے کی دکان لے کر ویٹ جاتا ہوں بھائی بھا مجھا آ گیا راہول بھائی بھا مجھا آ گیا آپ کا چھولا اور بھڑورہ کھا کر راہول جی دو بھڑورے اور نکال دو دو بھڑورے کھاؤں گا راہول ابھی تو تم کہہ رہے تھی اگلیس کو ایک بھڑورہ اور دینا ہے یہ تو کہہ رہا ہے دو بھڑورے کھاؤں گا ایسے میں کتنی دیر تک رکھا رہا ہوں میں تمہاری کڑھائی کے سامنے ہی بیٹھا ہوں اور کڑھائی سے جو تم تاجے تاجے بھڑورے نکال لے ہو ان کی خسپو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ رہا ہے جلدے سے جلدے ایک بھڑورہ مجھے دے دوں اس کے بعد تم چاہیں بھڑورہ اگلیس کو دیتے رہنا یا منموہن سنگھ کو دیتے رہنا لیکن ایک بھڑورہ پہلے مجھے دے دوں مہدے جی ایسا نہیں چلے گا میں آپ سے پہلے کہہ ہوا ہوں میرے بات ہی آپ کو بھڑورہ ملے گا اب ایک بات بتاؤ جب راہول کے بھڑورے اتنے زیادہ مزور ہیں کہ لینے والوں کی بھیڑ جمع رہ دی ہے تو کیا کیا چاہے میں تو تین گاؤں پار کر کے راہول سے بھڑورہ کھانے کے لیے آتا ہوں راہول کوئی پکی دکان دیکھ لو اس طریقے سے روٹ پہ دکان لگا کر مجھ بیٹھا کرو نیچے بیٹھنے میں بڑا دکھت ہوتی ہے منموہن سنگھ جی کیا بتاؤں میرے پاس پکی دکان نہیں نہیں اگر کوئی قرائے پہ دکان مل گئی تو دیکھ لوں گا پھلال تو کوئی دکان مل نہیں رہی ہے اسی طریقے سے روٹ پہ ہی مجھے چھولے بھڑورے بنا کر بیچنا پڑیں گے لیکن ایک بات بتاؤں مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے کیونکہ میری اس روٹ کی دکان پر ہی چھولے بھڑورے لینے والوں کی بھیڑ جمہ رہی تھی ہے لو منموہن سنگھ جی آپ بھڑورہ لے لو اس کے بعد موہتی جی کو ایک بھڑورہ دے دوں گا راہول ایک بھڑورے سے کام نہیں چلے گا کم سے کم پانچ بھڑورے کھاؤں گا میں کیونکہ اس کے بعد مجھے پورے دن کے لیے مزدوری پہ جانا ہے پھر میں پورا دن کھانا کہاں کھاؤں گا صبح ہی جو تمہارے چھولے بھڑورے کھا لیتا ہوں اسی سے میری پوری دن کی بھوک کتم ہو جاتی ہے اور بھائے لوگو بیڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکرائب کرو راہول اپنا لوگ اس کپاس کو موڈی جی کی بیل گاڑی پہ سہر منڈی میں تو لے جا رہے ہیں لیکن اچھے ریڈ میں یہ کپاس بھگ جائے گی بیسے میرا ابھی کپاس بیجنے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن جب تم نے کہا کہ کپاس کا اسٹیم بھاو بہت اچھا ہے اچھے ریڈ میں کپاس بھگ رہی ہے ابھی بیج دو اسی لیے میں بیجنے کے لیے لے جا رہا ہوں یوگی جی ایک بات بتاؤ میں اپنے کپاس کی گھٹری بھی تو سہر منڈی میں بیجنے کے لیے لے جا رہا ہوں اسٹیم میں نے سنایا کپاس کا ریٹ اچھتم اس طر پر ہے یعنی کہ اسٹیم کپاس کا مول بہت زیادہ ہے دو سو روپے کلو کپاس بھگ رہی ہے نہیں تو ابھی تک دیر سو روپے کلو کپاس بھگ رہی تھی چلو راہول منڈی جا کے دیکھتے ہیں کس ریڈ میں اپنی یہ کپاس بھگے گی اور موڈی جی آپ اپنا بھی بھاڑا ساپ ساپ بتا دو ہم دونوں کی کپاس گاہو سے سہر لے جانے کے لیے کتنا پیسہ لوگیں یوگی جی بہل گاڑی کا بھانہ آپ پوچھ رہے ہو تم اگر تمہیں مجھ سے بھانہ پوچھنا تھا اپنی ہی اس کپاس کو میری بہل گاڑی پہ لے جانے کے لیے تو سرو میں ہی گاؤں میں ہی پوچھتے اب تمہارا جو مل ہو وہ پیسہ دے دینا بس میں تو یہی جاتا ہوں کہ تمہاری کپاس اچھی ریڈ میں بھگ جائے جتنی اچھی ریڈ میں بھگے گی اتنا ہی بھانہ جاتا دے دو گے تم لوگ مجھے مہدی جی صبح سے سام ہو گئی آپ کی بہل گاڑی کو چلتے چلتے لیکن ابھی تک تو سہر پہنچے نہیں ہے کتنی دور سہر رہ گیا ہے ابھی مہدی جی اگر کہیں پہ راستے میں کوئی پیڑ پڑے پیڑ کے نیچے بہل گاڑی کو روگ لو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلیں گے راؤن اگر آرام کرنے کے لیے کہیں پہ رک گئے پیڑ کے نیچے تو سہر منڈی میں نہیں پہنچ پائیں گے پھر اگلے دن اپنی یہ کپاس بھک پائے گی ایک دن رکنا پڑ جائے گا سہر میں اسی لیے چلتے رہنے تو جب میرے بیل آرام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تو تم کیوں کہہ رہے ہوں میرا مطلب میرے بیل ابھی تک نہیں تھکی اپنا لوگ تو بیل گانی پہ بیٹے ہوئے تم بیٹے بیٹے تھک گئے چلا مہدی جی ایسا کرو کہیں پہ ہینڈ پمپ دکھائی دے ہینڈ پمپ کے پاس روگ لینا پیاس لگیے بہت تیج منڈی تو پہنچی جائیں گے کپاس یہ بھکی جائے گی لیکن پیاس لگیے کم سے کم پانی تو پیلے راستے میں کہیں یوں کی جی تھوڑی دور پر ایک ہینڈ پمپ ہے وہیں پہ بیل گانی کو روک لوں گا وہیں پہ سب لوگ پانی پیلیں گے اور بھائے لوگ کو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو